میں کتنا اپنی زندگی مصروف ہوں مجھے ایک ہی جگہ پر شرمندگی ہوتی ہے کہ میں نے آج جو عمل کیا اپنے امام کو راضی کیا 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 اگر آج میں نے کوئی ایسا عمل کیا کہ جو میں نے اپنے امام کو تکلیف پہنچائی ہے ازدان محترم واقعی درد ہے نہیں پتا میں زندہ رہوں نہیں رہوں اگر میں اپنے امام کو خوش نہیں کر سکتا تو میں انہیں تکلیف تو نہیں دو کا بس خب کام کوئی بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی عمل میرا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اپنے امام کو نہ راضی کروں خب انشاءاللہ آپ یقیناً ایسا نہیں کرتے ہوں گے اور ہمیں کرنا بھی نہیں چاہیے ازدان محترم وہ یوسف زہرہ ہے وہ ایک یوسف جسے مصر کے بازار میں بیج دیا گیا اس یوسف کو ہم کتنی بار بیچیں گے اپنی خواہشاہ کہیں یہ تو نہ ہو کہ ہر روز ہم بازار میں اس یوسف زہرہ کو بیچ رہے ہیں اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات کے خاطر لذت کتنی دیر کی ہے دنیا کی لذت بہت تھوڑی دیر ہے لیکن یہ لذت انسان کو اس کے امام سے دور کر دیتی ہے جس طرح کوفہ والوں کو امام کے نائب سے دور کر دیا آج ہماری یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑی ہو گئی ہیں آج یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں محل بن گیا ہے سب ہمارے ذہن کے اندر ہے اگر آج ہم اپنے ذہن کے اس دیوار کو گرا دیں جو ہم نے خود بنائی ہے تو ہم اپنے امام کو دیکھ سکتے ہیں متہ ترانہ و نراک آپ ہمیں کب دیکھیں ہم آپ کو کب دیکھیں تو یہ عشق پیدا کریں انشاءاللہ عید غدیر کا توفہ اپنے امام سے یہی مانگیں کہ ہم امام کا ظہور ہو اور حالات آپ کے سامنے دنیا کے آپ کے سامنے ہیں چھوٹی ہوئی کوئی بات ہے نہیں ہے جتنی تیزی سے سیچویشن دنیا کی تبدیل ہو رہی ہے ہم ظہور کے قریب جا رہے ہیں خدا نہ خواستہ یہ نہ ہو کہ ہمیں آواز نہ آئے ظہور تو حق ہے ہو نہ ہے یہ نہ ہو کہ میں رہ جاؤں